اسلام علیکم دوستو آج پھر حاضر ہوں ایک اور حقائت لے کر مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے چلتے ہیں آج کی حقائت کے طرف حجرت سے پہلے بیت اللہ کی کنجی قریش مقہ کے قبضے میں تھی اور یہ کنجی عثمان من طلح کے پاس رہا کرتی تھی یہ لوگ بیت اللہ کو پیر اور جمعیرات کے روز کھولا کرتے تھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شریف لائے اور عثمان بن طلح سے دروازہ کھولنے کو فرمایا تو عثمان نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا حضور نے فرمایا اے عثمان آج تو تو یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہا ہے اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ کنجی دوں گا عثمان نے کہا تو کیا اس دن قوم پورے شہلاک ہو چکی ہوگی دیکھا جائے گا پھر عجرت کے بعد جب مقا فتح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے قدوسی لشکر سمیت مقا میں فاتحانہ داکھل ہوئے تو سب سے پہلے کعبہ تشریف لائے اور اسی قلید بردار عثمان سے کہا لاؤ وہ کنجی میرے حوالے کر نہ چار عثمان کو وہ کنجی دینی پڑی حضور نے وہ کنجی لے کر عثمان کو مقاطب فرما کر فرمایا عثمان لو قلید بردار میں بھی تجھے کو مقرر کرتا ہوں تم سے کوئی ظالم ہی یہ کنجی لے گا عثمان نے دوبارہ کنجی لی تو حضور نے فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے کنجی طلب کی تھی اور تم نے دروازہ کھورنے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ کنجی میرے کبزے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا عثمان نے کہا ہاں حضور مجھے یاد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں سبت ہمارے حضور اگلی پچھلی سب باتوں کے عالم ہیں اور قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب آپ پر روشن ہے خدا نے آپ کو علم قائب اتا فرمایا ہے اور آپ دانائے گیوب و عالم کا مقان خدا نے آپ کو علم قائب اتا فرمایا ہے اور آپ دانائے گیوب و عالم و مقانا و ما یقون ہیں پھر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ حضور کو کل کی بات کا علم نہ تھا تو وہ کس قدر جاہل ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں کسی اور لائک اور ملتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ملتے ہیں